جگت پرکاش نڈا اسے دھرہ تل پر اتارنے کا پریاز کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ اسی کے تحت انہوں نے کانگڑا جلہ کے پرتشتیت ایبم بدھی جیوی لوگوں کے ساتھ سمپرک کیا نڈہ نے کہا کہ اس کارکرم کے دوران انہوں نے لوگوں کا بھرپور سمرتھر مل رہا ہے لوگ مودی سرکار کے وکاسکاریوں کو لے کر اتصاہیت ہیں اور دیش مودی جی کے نیترتو میں آگے بڑھ رہا ہے میں یہاں سمپرک اور سمرتھم کے کارکرم کے نمیت دھرمشالہ آیا ہوں اور یہاں ہمارے سبھی برشت گن ماننیاں جو سماج جن کو بہت بھی آدھر کے ساتھ دیکھتا ہے جیسے سبھی سجن رند سے ملنے کا مجھے سوہا کے بلا ہے اب میں شرکیسی شرمہ جی کے گھر پڑھ آیا ہوں اور اسی پرکار سے میں آت ساتھ جگہوں میں جانے والا ہوں کل ملاقہ کے کانگڑا کشیطر کے سبھی جو برشت گن ماننیاں بندھو ہیں ان کا آشیرواد بھی پھولوں گا اور پارٹی کے لیے سمرتھم ملے اور جو کام آدھرنی بھان منتری جی نے پسلے چار سالوں میں ان کے نکٹ میں دیش نے پرگتی کی ہے ان سارے بندھووں کو اچھے طریقے سے جنتہ کے بیچ میں جو اس کو پہنچایا جائے اس کے لیے جو ہمارے دورش ناگرک بندھو ہیں ان کا یوگدان ہو اور بہت صاف سمرتھم ملکہ ہم اس کو آگے دہا سبھی ہے اس کام میں لگے گئے تو یہ سمپرک فور سمرتھم اور آتی انتہ بھارٹی اس رشتی سے ہم اس کام میں لگے ہیں بہت اچھا رسپونس مل رہا ہے اور سماج میں لوگ خود للائت ہیں کہ جس طریقے سے موڈی جی کی نیتیتوں میں بکاس ہوا ہے اس کو اور سمرتھم دیا جائے اور تی بھرگتی سے دیشنور کے نیتیتوں میں آگے پڑھے ایسی لوگوں کی اچھا ہے اور وہ ذکھ رہا ہے کہ اٹھالیس مہینوں میں کس طریقے سے پریورتن آیا ہے اور وہ چاہے اترا سکچر کا وشے ہو چاہے وہ آرثک وشے ہو چاہے وہ ساماجی وشے ہو اور سوشل سیکٹر کی بات ہو ایڈوکیشن کی بات ہو سارے انڈیکیٹرز اس بات کو بتا رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا پریورتن ایک لنبی چھلانگ بھارت میں لگائی ہے اور دیش کا کام دنیا میں بھی بڑے آدھر کے ساتھ لوگ لے رہے ہیں اور دیش کو ایک اس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کی وانہ دے لینڈنگ نیشن انڈیا is ناو پروائیڈنگ لیڈرشپ اس سمارتھن پہنگ اور آگے بڑھانے کو کام کرتے ہیں آپ سے کہوں گا کہ آدھرنی پردھان منتری جی کبھی بھی چناؤ دیکھ کر کے کام نہیں کرتے ہیں وہ سماج کی تصویر برت لے اور بھارت کی تصویر برت لے اس کے لئے کام کرتے ہیں اور یہی ان کا عدیش شرح ہے اور انہوں نے ہم سب کو یہی پریرنا دیتا ہے کہ اپنا کام کرتے چلو اور سماج میں بدلاؤ لانے کی طرف اگرسر رہو سمرتھن یہ لوگوں کے ہاتھ میں ہم نے سچائی سمرتھن کے لیے لوگوں سے کہنا ہے اور سچائی سامے آئے اس دورے کے دوران ان کے ساتھ پردیش کے خادے آپورتی منتری کشن کپور بھی موجود رہے پردیش کی دوسری رازدھانی دھرمشالہ میں بدی جیویموہ کی ووٹر سے ملاقات کر نڈا نے جن سمپرک کے بہانے پارٹی کے لیے آگامی لوگ سبہ چناؤں کے لیے محول تیار کیا حالانکہ بھاجپہ اسے سمپرک فور سمرتھن ابھیان بتا رہی ہے لیکن اس بہانے پارٹی آگامی لوگ سبہ چناؤں کا روڈ میں بھی تیار کر رہی ہے کیندری نیتہ لوگ سبہ چناؤں کے لیے دلی کی یوشنا پر گراؤنڈ ریپورٹ تیار کر پرتیاشیوں کے چین سے لے کر پارٹی سمبندت انہیں گتیویدیوں کا پلان تیار کر رہی ہیں اس موقع پر جگت کاش نرڈہ سے ملے سیوان ریویت آئی ایس آدھیکاری کیسی شرما نے کہا کہ کیندر سرکار نے چار ورشوں میں اچھے نرڈے لیے ہیں جس کاران آج وشو بھر میں بھارت کی چوی مجبوط ہوئی ہے ساتھی راشترے انت کے پت پر اگر سر ہوا ہے انہوں نے کہا کہ موڈی سرکار نے کٹھوڑ نرڈے بھی لیے ہیں جو کہ کسی بھی سرکار کے لیے لیے لینا آسان نہیں ہے یہ سرکار کے درد اچھا چکتی کو درشت آتا ہے اور انہوں نے امید جتائی کی موڈی دو ہزار انیس میں پھر چھے ستہ سنبھالیں گے کیندری سوستے منتری جی پی نڈہ آپ کے گھر پر آئے تھے آپ سے ملے ہیں سمپرک فور سمرتن کے تحت تو کیا آپ کی بار تلاب آج ہوئی ہے ایسے ہے نڈہ جی سے ہمارے پرانے سنبند ہیں جب میں سرکار میں سیوہ میں تھا تب بھی میرے پاس تھا آفیس میں بھی آیا جا کرتے تھے اور میرا بڑا بیٹا جو اس میں ڈی جی پی ہے ناغلہ لگے وہ اور یہ ایورسٹی میں کنٹے بریز رہی ہیں تو ان سے آنا جانا بنا رہا میرے پاس کوہیما میں بھی آئے تھے میں کوہیما میں بھی بیٹے کے پاس دیا بہتا تو یہ ہمارے ڈی جی سنبند ہیں ویکتیگر سنبند ہیں لیکن ان کا جو دوسرا کارکرم ہے کہ سمپرک فور سمرتن وہ کارکرم چل رہا ہے اس کے انترگت جو کچھ کاغذ بیرکو دینے سے ویکاس کے بارے میں وہ کاغذ پکڑا دیا ہے جن کا میں بعد میں دھیان کروں گا جو اس کا اوپیوں ہو سکتا ہے وہ میں کروں گا اتنی ہی بات دی 2009 میں جو لوگساوہ چناؤں ہونے والے ہیں اسی کے سلسلے میں جو ہے وہ کندری سواستی مطری نبدا جی آپ سے ملیں اس سمیں جو ہماری بات کیت ہوئی ہے اس میں 2019 کا شبد نہیں آیا اور نہ چناؤ کا شبد آیا صرف ویکاس کی بات بھی اور سرکار کی جو چھوی ہے اس کی بات بھی ہے صرف کیا آپ چار برسوں میں کیسے دیکھتے ہیں آپ بھاگپا کا جو کاریکال چار برس کا رہا ہے کیسا آپ آنک لن کرتے ہیں اس کا ایسا ہے کہ کچھ وشیوں میں بہت بڑی حکام ہوئے جیسے انتراشتی شتر پر ویشوی شتر پر جو بھارت سرکار کی بھارت کی جو چھوی ہے بہت بڑیا ہوئی ہے اس کی بھارت کی پتشتہ بڑی ہے اسے اور صرف جس میں کچھ وشیوں میں سرکار بھی سنکوچ کر لیتی ہے کہ نیرنے نہیں کر پاتی تو انہوں نے پھر بھی کچھ نیرنے کیے مان لیا ویچار دھیر اوروں کے بھی ہوتا رہا ہو پر نیرنے نہیں کرتے اس میں سنکوچ ہوتا ہے تو یہ سنکوچ چھوڑ کر نیرنے کر لیا گیا یہ دیکھتے ہوئے کہ راشتر کے ہیت میں کیا بات ہے کچھ ویکتی اس سے پرشن ہوتے ہو وہ بات آلگ ہے سرکار میں آپ مانتے ہیں کہ جو چار ورش کا کارے کر رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے بھاجپا کے اندر میں دوارہ ستہ سین ہوگی میری انتہ پریڈا یہی کہتی ہے کہ ستہ سین ہوگی انڈ یہ دوبارہ آئے گی تھانکی